دوستو یہ بات آپ نے سننی ہے انشاءاللہ آپ کو اپنی قسمت پر یقین بڑھے گا آپ خوشی محسوس کریں گے یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ واصف صاحب نے اپنی کتاب کرن کرن سورج میں لکھے ہیں کہ انسان دوسری کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمیدہ کیوں ہوتا ہے یہ تقسیم تقدیر ہے ہمارے لئے ہمارے ماں باپ باعث تقریم ہیں ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے ہماری آقبت ہمارا اپنے اپنے اعمال ہیں محول میں ہیں مور کو مور کا مقدر ملا ہے قوے کو قوے کا ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلان کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا اللہ پاک نے جواب دیا کہ ابھی مجھ سے چھپکلی نے یہی پوچھا کہ آپ نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اتمنان حاصل کرے گا نصیب میں تقابلی جائزہ یا ناجائزہ بلکل نہیں ہے